ہمارے میں تو کس سے نقصان ہونے والی بات ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو اوپر لگ رہا ہے نا آلو تو اس کے بعد میں دو ایک مہینے بعد میں نکلے گا اس میں سے تو اس میں اثر ہی نہیں رہے گا یہ تو کیبل پیداوار کے لیے ہے پیداوار اب اس پہ تھوڑا پرواب پڑھے گا اس کا اس سے پیداوار بڑھے گی تو کسان خوش ہوگا اور اس کا جو ہے پیسہ بنے گا اب لگاتے چھے بھی گے میں ڈھائی سے گرام کے قریب میں لگتی ہے سراب دیشی سراب جو جس کو ہم کہتے ہیں اس کا دواؤ پر دواؤ کے روپ میں پریوک کرنے کا کوئی ویگیانک آدھار نہیں ہے اسی لیے میری کسان بھائیوں سے یہی اپیل ہے کہ جو سنسطک دوائی ہے انہی کا پریوک کریں میں نے بتایا کہ اس کا کوئی ویگیانک آدھار نہیں ہے لیکن کسان اپنے آپ میں ایک نئے پریوک کر کے دیکھتا رہتا ہے ہو سکتا ہے اس کو یہ لگتا ہو کہ یہ دوائی کے پریوک کرنے سے کوئی جو ہے انسیکٹ یا پیسٹ کا انسیڈنس نہیں ہوگا یا جو ہے آلو کی ادھیک پیداوار ہوگی اس لیے سائد کرتے ہو لیکن اس میں کوئی اس کا ویگیانک آدھار نہیں ہے اس لیے یہ ریکیمنٹڈ نہیں ہے